السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کرے ہیں اردو جماعت پنجم آج ہم کرے ہیں سبق نمبر دس ایک گھائے اور بکری جو کے نظم ہیں مشکی سوالات اور ان کا حل ہم کریں گے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں چراغہ چانلوں کے چرنے کی جگہ چراغہ اس طرح لکھتے ہیں ہم لوگ اس طرح لکھتے ہیں سلیکہ تمیز ماجرہ قصہ جو کچھ گزرا یعنی واقعہ احسان اچھا سلوک تائر پرندے سراپا سر سے پاؤں تک دخائی فریاد کرنا زیبہ نہیں مناسب نہیں گلہ شکایت پالا پڑھنا واسطہ پڑھنا قالم علیف کو قالم بیہ سے ملا کر شیئر مکمل کرنا ہے سب سے پہلے اکیا سماع اس بہار کا ہو بیان ہر طرف صاف ندیاں تھی روان آگے ہے کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی ہے مسیبت میں زندگی اپنی آگے ہے بدلے نیکی کے یہ برائی ہے میرے اللہ تیری دوہائی ہے بات سچی ہے بے مزا لگتی میں کہوں گی مگر خدا لگتی گائے سن کر یہ بات شرمائی آدمی کے گلے سے پچھتائی نظم کے مطابق دروس تو آپ کے گردائرہ لگانا ہے بکری اور گائے کی بات چیت ہوئی ندی کے پاس بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے سلام کیا گائے کہنے لگی آدمی سے کوئی نہ کرے بھلا بکری نے گائے کا گلہ سن کر اسے جتایا انسان کا حصان اس نظم کے شائر کا نام ہے الامام حمد اقبال رحمت اللہ یہ سوالات کے جوابات دینے ہیں سوال نمبر ایک ہے نظم میں بیان کیا گیا چراغہ کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے تو اس کا جواب ہے کہ ایک سر سبسو شاداب چراغہ تھی جس کے پاس صاف و شفاف ندی بہتی تھی ہر طرف تھنڈی ہوا چلتی اور پرندوں کی میٹھی میٹھی آوازیں آتی ہیں سوال نمبر دو ہے گائے نے انسان پر کون سے حصان جتائے جواب ہے اس کا کہ گائے نے انسان پر اپنے حصان جتاتے ہوئے کہا کہ میں انہیں دودھ دیتی ہوں اور ان کے بچوں کو پالتی ہوں اگلا سوال نمبر تیم ہے یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں سبکری کی کیا مراد ہے یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں سبکری کی مراد یہ ہے کہ یہ سر سبسو شاداب چراغہ ہری گھاس تھنڈی ہوا سب انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں سوال نمبر چار ہے بکری کی بات سن کر آخر کار بھائی کو کیا کہنا پڑا بکری کی بات سن کر آخر کار بھائی کو کہنا پڑا کہ یوں تو بکری کی ذات چھوٹی ہے لیکن اس کی بات دل پر اثر ضرور رکھتی ہے سوال نمبر پانچ ہے اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے تو جواب ہے کہ اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہئے اگر کسی پہ حرصان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہئے آگے ہے حروف کو تطیب درست کر کے جانوروں کے نام تلاش کر کے ان کے نام اور فائدے لکھنے ہیں حروف ہے لام یہ بے یعنی بھیل بھیل سے گوشت حاصل کرتے ہیں اور بزن لادنے کے یہ کام آتا ہے یہ بے ہے اڑے بھیڑ اس سے اون اور گوشت حاصل ہوتا ہے دال ہے گاف علیف گدھا بار برداری کے کام آتا ہے بار برداری کہتے ہیں کہ یہ وزن اٹھاتا ہے یعنی ہماری چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے دے باؤ گاف علیف گوڑا سواری کے کام آتا ہے جملوں کے سامنے دیئے ہوئے واحد الفاظ کی جگہ جمع بنا کر ہم نے جملے جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں یہ واحد الفاظ دیئے ہیں ہم نے ان کے جمع بنا کر خالی جگہ میں لکھنے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مومنین کی ماں ہیں سامنے مومن یعنی واحد اس کا لکھا ہے میں نے ظاہرین کو پانی پلایا ہمیں ملکی قوانین کی پبندی کرنی چاہیے لیڈر نے حاضرین سے خطاب کیا جماعت پنجب میں سات سے آٹھ مزامین پڑھائے جاتے ہیں یہ جو غلط جملوں کو دوسر کر کے دوبارہ لکھنا ہے شاگر نے استاذ سے عرض کی راوی آج کال خوشک ہوتی جا رہی ہے راوی آج کال خوشک ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ مزکر ہے یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے یہاں ہر مرس کا علاج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جناب پرنسیپل صاحب تشریف لائے یہ ہوگا اس کا یہ اشار دروس تلفوز اور روانی سے پڑھیں بعد اضافتائیں کے نشان میں کیا نصیحت کی گئی ہے لڑنا بھیڑنا کام برا ہے لڑنے کا انجام برا ہے آپس میں ملچل کر رہنا جھوٹی بات نہ موں سے کہنا اپنے بڑوں کا کہنا مانو دل سے ان کو اچھا جانو جس کو مصیبت میں تم پاؤ اس کی حسی ہرگز نہ اڑاؤ اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کہ اس میں ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے اس میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنا چاہیے سچ بولنا چاہیے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے اور ساتھ میں ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی باتوں جو سے سننی چاہیے دوسروں کا مصیبت میں مزاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے اللہ میں برائی سے بچنے اور نیک راستے پہ چلنے کی دعا کرتا ہوں اور مجھے نیک راستے پہ چلانا اور برائی سے بچانا کیونکہ اللہ کی انعائیت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اس شیئر میں اللہ سے برائی سے بچنے کی اور نیک راستے پہ چلنے کی دعا کی گئی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے فیمزی کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے دھیر سارا خیال اللہ حافظ